ہلو ایوریون ابھی ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے بہت بڑا اسٹپ اٹھایا ہے آپ سبھی جانتے ہوں کہ جب سے نیٹ یو جی کے ریزنٹ آئے ہیں تب کافی ایدھے کانٹروورسی ہوئی ہے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے کئی پیپر لینکس کے معاملے سامنے آئے ہیں اور اسی کو لے کر سینٹر نے کافی کڑا اسٹپ اٹھایا ہے تو یہ اس ویڈیو بیٹر میں جانتے ہیں سدہ پبلک ایگزامینیشن پریونسن آف انفیر مینز ایکٹ 2024 جوکہ پاس ہوا تھا فیبری منت میں وہ اسی اوفیشیلی انناؤنس کر دیا گیا ہے اس لاؤ کا مقصد ہے تو پریونٹ پیپر لیکن چیٹنگ ان پبلک ایگزامینیشن اور ابھی ریسنٹلی ایڈوکیشن منسٹر دھرمیندر بردہان نے انناؤنس کیا کہ یہ لاؤ کی امیجیٹ ایفیکٹ میں ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے انڈر دس ایکٹ آف پریونسن آف انفیر مینز جو بھی پرسن گلٹی پائے جاتا ہے رگارڈن ایگزام پیپرز لیک اور ٹیمپرنگ ویڈ انسر سیٹ اسے منموم تین سال کی جیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے فائیویئرز تک اور اپ ٹو ٹین لیک روپیز فائن لگایا جا سکتا ہے اور یہ ایگزامینیشن پیپر لیک کی جانکاری ہوگی اگر وہ ریپورٹ نہیں کرتے تو ان پر ایک کروڑ کا فائن لگایا جا سکتا ہے اور جو بھی سینئر افیسیل ہوں گے انہیں تین سے دس سال کی سجا ہو سکتی ہے اور ایک کروڑ کا فائن لگایا جا سکتا ہے بہت بڑیا ایسے ہی ہونا چاہیے فار اگر ایگزامینیشن آتھارٹی اور سروس پروائیڈر اس پول پیپر لیک میں انگیج ہوتا ہے تو اسے فائیویئرز تک کی جیل ہو سکتی ہے اور اسے بڑھا کر دس سال بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک کروڑ کا فائن لگایا جائے گا کچھ بیگراؤنڈ جانے تو آپ سے بھی جانتے ہیں کہ نیٹ یو جی اور جو جیسی نیٹ ایگزامز کرائے گئے تھے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی دور جس میں نیر دی 24 لیک سٹوڈنٹ پپیر ہوئے تھے فار دہ نیٹ یو جی 2024 ایگزام اور جو پورا پیپر لیک اور گریس مارکس کیس ہے وہ پندرہ سو سٹوڈنٹ کے آراؤنڈ ڈوبال کرتا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ پہ پہنچا تھا اور سمیلی اگر ہم یو جی سی نیٹ کی بات کریں جو کی اسسٹنٹ پروفیسر پوشٹ کے لیے کرائے جاتا ہے وہ کینسل ہو گیا تھا اسے اوور نائیڈ لیک کانڈیٹس افیکٹ ہوئے ہیں اور گورنمنٹ رسپانس این ایمپلیمنٹیشن کی بات کرتے تو ایڈوکیشن منسٹر درمیندر پدان اس پورے ایشو کو کافی ڈیٹیل میں انیلائز کیا ہے اور جو بھی ایلیگیشن لگے ہیں ریگارڈنگ اگزام لیک اور انہوں نے ایمیجیٹ افیکٹ اس ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اور اس کی ایمپیکٹ اور فیوچر ایمپلیکیشن کی بات کرتے جو لو بھی ایمپلیمنٹ ہوا ہے دا پبلک ایگزامنیشن پریونسون آف انفیر مینز ایکٹ دو تازن ٹنٹی فور تو جو بھی مال پرکسیز ہوتی ہیں لائک ڈیپر لی چیٹنگ اس اپ کو روکنے میں کافی ہیلپ فول ہو سکتا ہے اور فور سٹوڈنٹس کی بات کریں تو یہ جو لو لائے گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے تو کریئٹ مور سیکیور فیر اگزامنیشن انوارمنٹ تاکہ ان کے محنت کچھ لوگوں کے قارن برباد نہ ہو دیر ہے درست ہے بٹ فائنیلی لو ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اس پر آپ اپنے ویچار کورن بوک میں جلور بتائیے گا اس پر ہم نے ایک ڈیڈیل ویڈیو پہلے بھی بنا رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنگیو جہند